نمشکار دوستو میں یسپیٹھی یعنی کی رجت ایک بفری سے آپ کا اپنے یوٹیو چینل ریلہب پہ بہت بہت ساغت کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے کیم رجت جی نے اور ان کا بہت بہت دھنیواد کھیلی ہال سے جو کی لکھیمپور میں پڑتا ہے وہاں سے یہ ویڈیو نے ہمیں بھیجی ہے اور ایک بہت بڑا کھلا سا آپ کے سامنے بہت بڑی خبر کے ساتھ ہم پناہ پرستت ہوئے ہیں آپ کے اپنے پیوریٹ چینل ریلہب پر دوستو پناہ میں آپ کو بتا دوں سب سے فاسٹ اور تیجھ اپ ڈیٹس یہاں ہی پر آپ کو ملیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو پلیز ہماری فیملی کا ایک ممبر بنیے ہمارے چینل کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے میں فہل ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمیں اور دیکھنا چاہتے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن آن کر دیئے تاکہ جتنے بھی اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیں وہ سب آپ کے سامنے پہنچ سکیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کہ دوستو یہ کھیری ٹاؤن یعنی کھیری ہال کا ویڈیو یہاں ہمیں کیم راجہ جنہیں جو بھیجا ہے وہ ہمیں سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کھیری ہال ہے اور یہاں پر بہت ہی بڑا کھلاسہ ہونے والا ہے آج کیا حالت ہے اس ہال کے آپ دیکھ رکھتے ہیں میں نے اس سے پہلے ریلوے سٹیشن لکھیم پور ریلوے سٹیشن کا کھلاسہ کیا تھا جس میں آپ نے دیکھا کیا حالت ہو گئی ریلوے سٹیشن کے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کے یہ دیکھیں ٹوٹی چیئرز پڑی ہوئی ہیں اور یہ جو لائن جا رہی ہے سیتا پور کی اور یہ لائن جا رہی ہے دوستو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے پسلی ایک اور ویڈیو شیئر کی تھی جس میں لکھیم پور ریلوے سٹیشن کا میں نے کھلاسہ کیا تھا جس میں ایک بڑی کیوریس تھی اور بہت ہی بری حالت تھی لکھیم پور ریلوے سٹیشن جو کی ایک مین اسٹیشن ہے لکھیم پور کھیری جیلے کا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کھیری جیلے کا مین اسٹیشن یہ ہے اور یہ کھیری ہے جیلے کا جو یہ کھیری ہے یہاں کا یہ ہالٹ ہے اس کی حالت کیا ہے آپ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جب جیلے کے مین ریلوے سٹیشن کی حالت یہ تھی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کی کیا حالت ہوگی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی سیٹے پڑی ہوئی ہیں اور لوگ ان پر بیٹھے ہوئے ہیں دوستہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کرنے میں میں کیول پرشاشن یا کیول لوگوں کی گلتی نہیں دوں گا میں پرشاشن اور لوگوں دونوں کی گلتی دوں گا کیونکہ دونوں نے اس کا یہ حال بنا رکھا یہاں کی لوکل ٹوپرگرافی یہاں کی لوکل لوگ اس طریقے سے اس کا یوز کرتے ہیں گلت یوز کرتے ہیں کہ اس کو پوری طریقے سے برباد کر دیا اور پرشاشن بھی اس میں کوئی بھی آپتی نہیں جتا تھی ایک بھی ریلوے کرمچاری یا کسی پولس کرمی کو یہاں پر تینات نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ آپ صاف اپنے ٹی وی سکرن سوری موبائل سکرن پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہالٹ چھوٹا سا بنا ہوا چلے اس کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو کیا حالت ہے یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے اور یہ سامنے اس کے روم آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کبار کھانے سے کم نہیں لگ رہا ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں پر ایک سنگل بلب اور کسی پرکار کی کوئی وائرنگ یا الیکٹرک یا پھر آپ کو میں بتا دوں کسی طریقے کا کوئی بھی یہاں پر جو ہے کوئی اسی طریقے کی کوئی بھی فیسلیٹی یہاں پر نہیں پروائیڈ کی گئی اوپر سے آساماجک تک تو بھی یہاں پر دیکھنے کو صاف صاف آپ کو مل جائیں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہالٹ کم ہانٹڈ ہاؤس زیادہ لگ رہا ہے یہاں پر آپ کسی فلم کے شوٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹر ہیں کیونکہ اور کسی کام تو یہ آنا نہیں ہے کم سے کام اسی کام آ جائے گا آپ دیکھتے ہیں کیا حالت ہے اس ہالٹ کی دوستو بہت ہی بڑی ناکامی ہمارے دیش بھارت کی اور ہمارے ریلوے لائنز کی اور ان کے کرمشاریوں کی اور ساتھ میں یہاں کی جو لوکل ٹوپوگرافی ہے وہ آپ کو سامنے دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو وکاس میں ایسی چیزیں کھنڈن کرتی ہیں ہمارے بھارت کا یہاں کسی پرکار کی کوئی جمعہ داری نہیں اٹھا رہا جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں لگاتار ہم لوگ کھلاوسے پر کھلاوسے کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی پرباہ کسی پر بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو دوستو پر آپ کے سامنے ساری نیوز رکھنا ہماری جمعہ داری ہے وہ ہم اپنی در نشتہ سے نباتے رہیں گے اور آپ بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تاکہ ہم آپ کو ساری نیوز اور ساری کوریز دیکھا سکیں دوستو یہ جو لائن جا رہی ہے ریلوے لائن یہ سامنے سیتا پر کی ریلوے لائن ہے جو سیتا پر کی طرف سے اس طرف کو آتی ہے دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے سامنے کنفیٹنٹ جو ان کی جو ساتھ میں روم بنا ہوا ہے پوری طریقے سے برباد ہے کھیری ٹاؤن یعنی کی کھیری ہالٹ پوری طریقے سے برباد ہے اور لکھین پر ریلوے سٹیشن ایک سال کے اندر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی بھی بد نہیں لگائی جا سکتی یہ سیتا پر کی طرف سے جو ریلوے لائنس آ رہی ہیں یہ میلانی ہوتے ہوئے پیلی بیت ہوتے ہوئے ڈائریکٹ بریلی کی طرف جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی سیٹس کے کچھ پارٹس پڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہالٹ پر اور آپ کو بتا دوں جو سیتا پر جنشن ہیں ادھر سے ریلوے لائنس آ رہی ہیں اور ریلوے دیتی کرن تھوڑی تھی اپ ڈیٹ دے دیتا ہو کہ یہاں تک ابھی پوٹس نہیں لگے ہوئے ہیں بیچ بیچ میں ادھوری دیلی جگہوں پر کچھ پوٹس لگے ہوئے ہیں اور کچھ جہاں پر کچھ جگہ پر نہیں لگے ہوئے ہیں دوستوں کسی پرکار کی کوئی بھی سہولیت کا کارے یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے جو کی دل کو آگھات پرچانے کے لئے کافی کافی حد تک ہی بڑھ چکی ہے دیکھ سکتے ہیں پورے حالت جو ہیں یہ بہت آگھات پرچاتے ہیں ہماری بھاوناوں کو اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے کنب کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس کر لیجئے اور ویڈیو کی انٹ میں آگئے ہیں تو دوستوں چلیے آپ ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اور ویڈیو اچھے لئے کو تو پلیس ڈائک کریں چند کر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرموشن کروانا چاہتے ہیں یا ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا پلیس ہمیں انشٹا پر اور سوسل سائٹس پر بھی فالو کریں تاکہ آپ کو اور بھی چیزوں کی جانکاری ہوتی رہے تو کرپیا ہمیں سوسل سائٹس انشٹاگرام پر فالو کرنا نا بھولیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا اگر آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرموشن یا پھر جو کی لیگل ہے اور یا پھر ہمیں ریل فین کی طرح ویڈیو بھی اتنی ہے تو دوستوں چلیے ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریں دوستوں جیادہ سے زیادہ پلیس پلیس میری ریکشٹری شیئر کیجئے آپ کے اپنے چینل کو پنا ایک اچھا چینل بنائیے چلیے انٹ کرتے ہیں جائے ہن جائے بھارت فرسے بنیں گے آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں